بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کے لئے نیک تمنعوں کے ساتھ سلیم صافی حاضر خدمت ہے ناظرین آج کے اس پیشل جرگے میں بات ہوگی بلوچستان کے حالات پہ اور ہمارے مہمان ہوں گے جناب محمود خان اچھکزئی صاحب جو کے سربراہ پختنخواہ ملی عوامی پارٹی کے بہت شکریہ اچھکزئی صاحب مخترصر الفاظ میں سمجھا دیجئے کہ بلوچستان کا قضیہ اور مسئلہ کیا ہے میں کوئی سپیشلسٹ نہیں ہوں کہ مسئلے کا حل میں بتا ہوں لیکن جس طرح عدالت میں گواہ پیش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں خدا کو حاضر ہوں حاضر جان کر بات کروں گا جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا بلوچ اور بلوچستان دو مختلف چیزیں ہیں ہمارے ہاں صوبے میں ایک ایک انج زمین ہماری منقسم ہے یہ نام پہلی دفعہ ہماری سیاست میں یوں آیا گرنمک کے نزدیک ایک معاہدہ ہو اٹارہ سو ستاسی میں کوئیٹا کو مرکز بنا کے ان علاقوں بابان علاقے سے چینے ہوئے علاقے جن کے مطالق وہ معاہدہ کہتا ہے کہ یہ ایسائن ڈسٹکس ہیں اور یہ بابانستان سے کھاٹے نہیں گئے بلکہ ایسائن ڈسٹکس ہیں ان کو بنیاد بنا کے پہلی دفعہ یہاں ایک چیف کمیشنر کا پراوینس اعلان کیا گیا اس کا نام رکھا گیا بریٹش بلوچستان ستاسی میں یہ صوبہ بنا چیف کمیشنر کا صوبہ تین سال میں جوب جوب سے مراد کلا سیفولا مسلم باغ ابھی پہلے ہندو باغ تھا یہ جوب کی سٹی یہ بھی قبضے کیے گئے لورالائی سنجاوی مسخیل جو ہمارے بارڈر پشتن وطن کا پنجاب کے ساتھ یہ بھی لگا دیئے گئے اس صوبے کے ساتھ اور صرف دو قبائل مری اور بکٹی کو اس میں شامل کیا گیا یعنی آئینی طور پر جو کچھ تھا اس کا ایک ادارہ بنائی گیا اس کو کہا گیا شاہی جرگہ اس میں تمام قبیلوں کے پشتون قبیلوں کے اکابرین کو سرداروں کو شامل کیا گیا تو اس لحاظ سے صرف دو سردار مری اور بکٹی شاہی جرگہ میں شامل تھے یہ تھا بریٹش بلوچستان یہ اس وقت بریٹش بلوچستان کا صوبہ بنا چیف کمیشنر کا جبکہ انڈیپنڈنس ایکٹ آتا ہے تو انڈیپنڈنس میں ایکٹ میں بھی جس علاقے کو پاکستان ڈیکلیئر کیا جا رہا ہے اس میں یہی چار صوبے نام لے کے لئے گئے ہیں کہ یہ پاکستان کا حصہ ہوں گے باکی رہی سٹیٹس ہمارے ہاں چار سٹیٹس تھی ہیں کھلات سٹیٹ خاران سٹیٹ مکران سٹیٹ لسپیلہ سٹیٹ تاریخی طور پر دیکھا جائے تو افغان اور پشتون بہت تاریخی طور پر بہترین دوست رہے ہیں ساتھی رہے ہیں یہ ہمارا رشتہ تھا کسی بھی صورت ہم بلوچ بائیوں کے ساتھ کسی بھی قیمت پر اپنا یہ تاریخی رشتہ کسی بھی صورت میں نہ کبھی خراب کریں گے نہ کبھی وہ کریں گے لیکن ہمیں دکھ ہوتا ہے ہم پشتون خام علیہم پارٹی والے پاکستان میں ہر جمہوری متعلقے ہر وقت ہمیں معایت کرتے ہیں سرائیکیوں کی بھی سندھیوں کی بھی پنجابیوں کی بھی فلانے کے بھی لوگ ایسے تکڑے ہیں سب ہونٹ سی رکھے ہیں ہمارے لئے بھی ابھی ون ویٹریفک مشکل ہو جائے گا کہ ہم لوگوں کیا کوئی تو بات کریں اور کوئی ہماری بات ہی نہ کریں نہیں اچھر قضی صاحب میں نے پوچھا تھا مسئلہ کی نوعیت کو کہ اس وقت مسئلہ کیا ہے آپ نے جواب میں تاریخ تو بیان کرنی لیکن میں سمجھ نہیں سکا کہ اس وقت مسئلہ کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں ایک مسئلہ بلوچستان کا ہے جس میں پشتون اپنے وطن پر بارڈر ہم کرتے ہیں موسیخیل پنجاب کے ساتھ سبی سندھ کے ساتھ چمن اغبانستان کے ساتھ اور باقی یہاں میرانی شیرانی علاقہ نویل اپی کے ساتھ یہ پشتون وطن ہے اس میں پشتون رہتے ہیں قومیتون کی برابری کی بنیاد پہ ہم اس مطالبے کے ہر وقت ساتھی رہے ہیں جب ہمارے بلوچ بھائی ہمارے سندھی بھائی کہتے ہیں کہ چونکہ ہم علاقہ قوم ہیں ہم پنجاب کے برابر ہیں چاہے پنجاب کی عبادی دس کروڑے پندرہ کروڑے بیس کروڑے ہم کہتے ہیں ٹھیک اسی نکتے پہ ہم یہ کہتے ہیں بلوچستان میں ہم یہ کہتے ہیں جب تک ہم بلوچستان میں ہیں یہ ہماری مرضی کی بات ہوگی جب تک ہم بلوچستان میں ہیں ہم قومیتون کی مساوات کی بنیاد پہ بلوچوں کے برابر ہیں ان کے خیر کے کاموں میں بھی خدا نقاط دوسری میں بھی اگر برابری کی بنیاد پہ یہ صبح کوئی چلانا چاہتا ہے ہم اس کے لئے تیار ہیں لیکن یہ شک نہیں ہوگی کہ ہم یہ حق نہیں ہوگا کہ ہم اپنے پشتون بھائیوں کے ساتھ علیہ در صبح میں ہوں نہیں کس کس بنیاد پہ برابر ہیں پھر تو سندھ میں نہیں سندھ اور کراچی میں جو ہے ادھر لاکھوں کی تعداد میں پختون رہتے ہیں وہ کل کہیں گے کہ ہمیں اردوش پیکر اور سندھ کے برابر بنا دیں جو بلوچ پنجاب پہ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ادھر برابر بنا دیں ایسے نہیں صافی بھائی ایک تو یہ ہے کہ مسافر لوگ آئے ہیں وہ وطن جانے وہ مدر وطن کے لوگ جانے ان کو کیا کرتے ہیں ہم اپنے اپنے وطنوں پہ ہیں ہمارا صوبہ تھا برٹیش بروشتان ہمارا یہ حق بنتا تھا نائنٹین سیونٹی سے پہلے بھی انیس سو سنتالی سے پہلے بھی انیس سو پینٹیس جب ایکٹ صوبے ہمارا یہ حق بنتا تھا کہ ہمارے صوبے کو گورنر کا درجہ دیا جائے ہم آج بھی یعنی ہم گربار نہیں کرنا چاہتے لیکن یہ ہمارا جمہوری حق ہے ہم اپنے صوبے کی بالی کی تحریک چلا سکتے ہیں ہمارے بلوچ بائی بکٹی مری جمالی اور یہ چاہی کیوں لوگ ہم آرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں نہیں رہنا چاہتے وہ اپنے بلوچ علاقے میں جائیں ہم اپنا صوبہ بال کریں ہمارا صوبہ آئے لوگیا ہے بلوچستان میں لوگ اس لیے مر رہے ہیں یا آزادی کی تحریک اس لیے بعض لوگ چلا رہے ہیں کہ وہاں پختونوں کا الگ صوبہ نہیں ہے میں نے مسئلہ سمجھنا چاہتا مسئلہ سمجھنے کے لیے بہتر یہ ہوگا میں یہاں تک تو بلوچ بائیوں کے ساتھ ہوں کہ بلوچ بائیوں کا دنیا کے دوسرے انسانوں کے صد سے یہ حق بنتا ہے کہ ان کے مادر وطن کے سائل اور سائل پہ ان کے بچوں کا ان کے عوام کا اختیار ہو ابھی وہ اختیار کس طرح حاصل کرنا چاہتے ہیں نہ میں اس کا ایکسپورٹ ہوں نہ میں یہ ہوں کہ میں اس کو کنڈم کروں انہوں نے اگر کوئی تحریک شروع کیے مار جگڑے کی اس کی اب ایک حرابی آ رہی ہے کہ اس میں اب ہمارے لوگ انوال ہو رہے ہیں تقریباً بیس پچیس تھی سے زیادہ غریب ڈرائیور پشتوں اپنے علاقے میں مارے جا چکے ہیں اغوا براہتاوان شروع ہے ہمارے گرد ہمارے نزدیک بموں کے دماغے ہو رہے ہیں ہمارے لئے مشکل ہو رہا ہے ہمارے لئے مشکل ہو رہا ہے کہ ہم اپنے قوم اپنی لوگوں کو سمجھا سکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں اور یہ ہمارا حق ہے آپ سے میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں نہ ہم پاکستان میں یعنی کہ میں کوئی باغی ہوں میں دیکھو میل میں کوئی باغی ہوں نہ پاکستان میں اور نہ بلوچستان میں دوسرے یا تیسرے درجے کے شہری کے حصیت سے رہنے کے لئے تیار نیو ٹھیک ہم یہاں انسان ہوں گے جو کسی اور انسان کے باپ کا حق ہوگا ماں کا حق ہوگا بین کا حق ہوگا بیٹی کا حق ہوگا زبان کا حق ہوگا وہ میرا حق ہوگا تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ کی حصیت دوسرے درجے کی ہم میں یہ سمجھتا ہوں کہ منحیس الکاوم خیبر پشتونخورو والے نہ کہیں آپ کی مرضی میں منحیس الکاوم پشتونوں کو تیسرے درجے کے شہری سے بھی کم سمجھتا ہوں میں پشتونوں کو وہاں بھی کم تر درجہ کا سمجھتا ہوں بلوچستان میں اور باقی پاکستان میں بھی اور یہ چلنے کا نام نہیں ہے میں نہ باغی ہوں نہ لڑاکوں ہوں نہ وہ ہوں لیکن مجھے یہ پتہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کون سی جائز ہے کون نہیں ہے اس دن سے صافی صاحب ہم سب کو ڈرنا چاہیے خدا نخواستہ خدا نخواستہ جس دن پشتون نے کہا کہ میں اس میں بنیر ہوں گا صرف کہا رہنے کے شرائط ہیں اور وہی شرائط جو پاکستان جس طرح چلنا ہے آئے بسم اللہ کریں چلائیں نہیں کیا کیا ابھی آپ جرگے کی بات کر رہے تھے نا تو جب اچکزئی صاحب جرگہ نہیں بلائیں گے جو پختونوں کا لیڈر ہے جب پختونوں کا اسپندیار ولی خان صاحب ملک سے باہر ہوں اور اچکزئی صاحب گھر میں بیٹے ہو تو پھر خود بخود پہنجی آکے جرگے بلائیں گے آپ لوگوں کے پاس کیا فرمولہ ہے کیا جرگہ ہے آپ کے ساتھ میں جب بات کر رہا ہوں اتیاط اس لیے کر رہا ہوں میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ کل کوئی یہ گلانہ کرے کہ محمود نے ٹیلویزن پہ بیٹھ کے بس اعلان کر دیا میں یہ کہتا ہوں آپ سے ہمارے لیے مشکل نہیں ہے اور یہ پشتون یہ جو باتیں سن رہا ہے وہاں صوبے بن رہے ہیں وہاں صوبے بن رہے ہیں یہ اس پشتون نے بیٹنا ہے وہ یہ بیٹیں گے جرگہ کریں گے اور جرگے میں یہی ہوگا کہ یہاں برابری یہاں مارا افنا صوبہ اس کے بغیر پشتون کسی چیز پر راضی نہیں ہوگا اس صوبے میں نہیں تو اس کے لیے تو ہم جنوبی پختلخواہ جو بلوچستان کے پختون ہیں ادھر نہ کوئی تحریک دیکھ رہے ہیں بلوچوں کا تو ہم دیکھ رہے ہیں تحریک بھی چل رہی ہے کچھ لوگوں نے بندوق بھی اٹھا لیا ہے سب کچھ کر دیا لیکن آپ کے ہاں تو ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف آپ کا مطابق آپ کی آپ کی عمر سے بھی زیادہ یہ تحریک چلی ہے آپ کی جتنی عمر ہے ابھی اخترم انگل ہمارے دوست ہیں ان کے حکومت پشتون جرگے نے فیصلہ کیا ان میں لفظ نہیں نہیں کرتا پشتونوں نے بالکل سٹینڈ سٹل کر دیا اس صوبے کو آج بھی یہ کوئی اس کو دمکی نہ سمجھے کوئی اس سے پشتونوں کی بے وفائی نہ سمجھے کہ خدا نہ خاصدہ کسی نے چونکہ بلوچک مطالبہ کر رہے ہیں پشتون آگے بڑے نائی ہم بلوچوں کے خلاف کسی بھی کے علاقہ نہیں بنیں گے لیکن ایک بات ہے آپ سے میں ابھی کہہ رہا ہوں اگر بلوچستان کا پشتون اور وہ کرے گا جلدی جلدی مانا کچھ وقت بعد بلوچستان کا پشتون یہ فیصلہ کر لے ساری رکھ سن رہے ہیں سارا پاکستان سن رہے ہیں وہاں کوئی حکومت نہیں کرسکے یعنی کہ ہم گولیاں شلائیں گے شیئر پولیٹیکل فورس شیئر پولیٹیکل زندہ بات مردہ بات ہم سٹینٹ سل کر دیں گے کیا فیصلہ کر لے مردہ بات زندہ بات بس ختم ہمارا حق ورنہ کچھ نہیں چلے گا یہ پشتون کر سکتا ہے یہ بہت شکریہ ناظرین محمود خان اچھاکزی صاحب کل کے اور بلا خوف خطر بات کرنے کے لئے مشہور ہیں لیکن ابھی تک وہ پوری طرح فارم میں نہیں آئے اور زیادہ تر ہسٹوریکل تناظر میں بات کر رہے ہیں میری کوشش ہوگی کہ ان کے سامنے کل کے سوال رکھے جائیں اور ان سے مختصر اور جامعے اور ان کا جو نیچرل سٹائل ہے دوٹو کا انداز میں جواب لیا جائے لیکن ایک مختصر سے ایک بار پھر خوش آمدید جرگے میں آج کے جرگے میں بات ہو رہی ہیں بلوچستان سے متعلق اور مہمان ہیں ہمارے جناب محمود خان اچھاکزی صاحب اچھاکزی صاحب اس وقت بلوچ اور بعض بلوچ خصوصاں وہ اور پاکستانی ریاست کے ادارے لڑ رہے ہیں آپ کے پاس کیا فارمولہ ہے کیا حل ہے اس مسئلے کے لیے کیا ہو سکتا ہے میں نے تو کافی دو تین دفعہ تقرار سے یہ بات کی لڑائی بغیر ارجات کی تو نہیں ہوتی یہاں تک تمہیں ایک سیاسی کارکون کی حیثیت سے بلوچوں چاہے کوئی لڑ رہا ہے چاہے کوئی نہیں لڑ رہا بلوچوں کی اس حق تک تو ہماری پارٹی ان کے ساتھ ہے جب ہم اپنے لیے کہتے ہیں ان کے لیے کہتے ہیں کہ ان کا وطن ان کو کسی نے خیرات زکاة میں نہیں دیا ان کے سائل ان کے وسائل ان کے ہیں اور اس پہ ان کے بچوں کا حق ہے اس سے آگے اگر کسی نے ہمیں کہا کہ بھائی ہماری راضی نامہ ہو میں کون ہوتا ہوں اس سے آگے میں نہیں کہہ سکتا اگر کوئی اپنی مرضی کی مطابق کچھ وہ وطن ان کے اس وطن کا بلوچ وطن کے حدود کیا ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے بریٹش بلوچستان میں ہمارے ساتھ مری بکٹی جمالی اور چاہی کا سنجرانی اور مینگل یہ بریٹش بلوچستان میں تھے اس کے نیچے تمام بلوچ سمندر تک یہ ان کا بلوچ علاقہ ہے ان کے وسائل ہیں ان کے سائل ہیں ان کو مبارک یعنی اگر وہ الگ یونٹ بنانا چاہیں یا الگ ہونا چاہیں تو مری اور بکٹی کا حصہ آپ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے نہیں نہیں کیوں نہیں ان کی آرام سے کوئی آکے مری بکٹی ہماری تجویز تھی ہم کسی کی ایک انچ زمین کے لینے کے روادار ہیں اور نہ اپنی زمین کسی کو دینے کے روادار ہیں اگر کوئی مضبوطی سے زور سے طاقت سے لے تو طاقت کا تو جواب نہیں ہے جو بلوچ پشتون وطن کے ساتھ بریٹش بلوچستان میں تھا آرام سے اپنے بلوچ وطن کا حصہ بنے ہم امسائے رہیں گے بہترین امسائے رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے ہر وقت انگریز کے خلاف بھی انگریزوں سے پہلے ہندوستان کی جنگوں میں بھی ہمیں ایک مرشے میں لڑکا لڑائی لڑی ہے لیکن ابھی جو سٹرکٹر ہے اس میں آپ بھی پاکستانی ہیں وہ لوگ بھی پاکستانی ہیں اب ان میں کچھ لوگ آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ یعنی اختیار کی حد تک تو ٹھیک ہے بلوچ جسٹیفائیڈ ہے ان میں سے جو لوگ آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں یا اگر وہ آزاد ہونا چاہیں گے تو آپ پھر ریاست پاکستان کے ساتھ ہوں گے یا بلوچوں کے ساتھ ہیں ہمارے عرباب اقتدار کو جو بھی ہیں ان کو ایک مربانی کرنی ہوگی انہیں آرام سے سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا جب سے دوسری جنگ عظیم خاتم ہوگی ہے کم از کم کم از کم اسی نئے ملک دنیا کے نقشے پہ اوبر آئے ہیں ٹھیک اس قسم کی غلطیوں کی وجہ سے آپ جو غلطیاں کریں گے انسان تو بہت خطرناک چیز ہے اچھا آپ نے شروع میں فرمایا بھی خود حلف اٹھا لیا کہ جو کچھ کہوں گا سچ اور حق کہوں گا جو بلوچ سردار کا اور اسٹیبلشمنٹ کی جو لڑائی ہے اس میں آپ سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ حق اور انصاب کی بات کریں گے کیونکہ آپ برائراز فریق نہیں ہیں بلوچ وطن پہ بلوچ جمہور کا حق قرآن مانتا ہے یونیٹڈ نیشنز کا قانون مانتا ہے انسانیت کا قانون مانتا ہے پاکستان کا قانون مانتا ہے بلوچ سرزمین پہ پشتون سرزمین پہ سندھی سرزمین پہ سرائکی سرزمین پہ پنجابی سرزمین پہ وہاں کے عوام کا حق مسلم ہے اب یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم دینے کو تیار ہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دینے کو تیار نہیں ہیں دینے کا تلیک میں یہ جانا جاتا ہوں آپ کو اگر اختیار دیا جائے مکمل طور پہ متعلقہ لوگوں اور اداروں کی طرف سے آپ میڈیئیٹر بننے کو تیار ہیں بلوچ اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی پاگل ہوں اس سلوشمنٹ کے ساتھ جن کا نہ کوئی دینہ نہ ایمان ہے آپ کہتے ہیں دینے کی بات میں آپ سے بات کرتا ہوں سوئی گیس ہم یہ سوئی گیس لوگوں کی دنوں میں ایسے گز گئی ہے لندن میں بھی وہ گیس کو سوئی گیس کہتے ہیں فرانس میں بھی گیس کو سوئی گیس کہتے ہیں باون سال میں آپ نے ان غریبوں کو روٹی پکانے کے لیے گیس نہیں دی یہ تو بیسے سوہانی بات تو ہے پختونوں کو اپنا اختیار دو اپنی سرزمین پر اور بلوچوں کو اپنا دو لیکن پریکٹیکل شیف کیا ہو رستہ کیا ہو لائے حمل کیا ہو آپ وہ تجویز جائے دے کہ کیا جائے بائی ان کی مرضی نہ مانے ان کی مرضی مانے ان کی مرضی پریکٹیکل شکل یہ بن سکتی ہے کہ یہ دو قومی صوبہ ہو وزیرِ اللہ اور گورنر کے عہدے بائی روٹیشن ایک گورنر ہے تو دوسرا وزیرِ اللہ ہو قومی اسمبلی سینیٹ صوبہ اسمبلی ٹیکنیکل کالوجی میں سیٹیں برابر ہو نہ رہے گا بانس نہ گئے میں صریح ہم ایک اور میں یقین سے کہتا ہوں جس دن یہ فیصلہ ہوگا وہ بلوچستان اتنا طاقتور ہوگا کہ گولی چلاے بغیر کسی کی ماں کو بدوا کیے بغیر کسی کے باپ کو مارے بغیر ہم اس پوزیشن میں ہوں گے جو ہم چاہیں گے سنٹر امیرسد کرے گا اور نہیں کرے گا تو اس کی بربادی ہو جائے گی یہ تو آپ کے اور بلوچوں کا آپس میں حکومت اور ریاست کے ساتھ اور بلوچستان کا ابھی جو قضیہ چل رہے اس کا پریکٹیکل حال آپ کیا کوئی کہتا ہے آل پارٹیز کانفرنس بلاؤں کوئی کہتا ہے سیول ملٹری مقالمہ کراؤں کیا فارمون ہو سکتا ہے آل پارٹیز کانفرنس تو اس سے مجموعی طور پہ سارے ملک کی بدحالی پہ بلانی چاہیے تھی یہ جو قتل و قتال ہو رہا ہے یعنی اپنے ملک میں آپ کے تیارے بمباریاں کر رہے ہیں جنگ کیا ہوتی آپ کی توپیں افواج کہتی ہیں کہ ہمارے اپنے پانچ ہزار سپاہی مارے گئے ہیں انگریزی میں کہتا ہے اگر تو یہ بظاہر جو طاقتور ہوتا ہے اس کی طرف سے انیشیٹیو آنا چاہیے اگر کوئی پاکستان کو ایسا ملک بنانا چاہتا ہے کہ یہ بہت بہت مدت تک قائم رہے تو اس کے لیے بین اللہ کامی طور پہ اس پہ ہم نے پاکستان اب بھی وائی بل ہے اگر چاہے وہ سچ اور حق کا وعدہ ذہن میں یاد رکھیں اور یہ بتائیے بلوچستان میں کوئی بیرونی مداخلت ہو رہی ہے دیکھیں صافی بھائی یہ تو ایسے لوگوں کو بیکانے اور لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے آپ کا دشمن آپ پہ رہے ہیں کیوں کرے کیوں اس لئے کہ آپ صافی ہیں اگر آپ اپنے وطن میں پس جاتے ہیں یہ آپ کے دشمنوں کا والترین وظیفہ بنتا ہے کہ وہ آپ کے مخارب کو سپورٹ کرے کون کون دشمن ہیں سب ساری دنیا آپ کی دشمن ہیں ساری دنیا ساری دنیا پاکستان کی دشمن ہیں آپ اکیلے ہو گئے ہیں یہ بات درست ہے کہ افغانستان میں آپ کے رستے سے ہو کے آتے جاتے ہیں افغانستان ابھی کیا ہے وہ ابھی بھی آئی جی ایسی نے میرے ساتھ انٹرویو میں دعوی کیا کہ بلوچستان میں افغانستان میں ان کے ٹریننگ کیم سب بھی ہیں بلوچستان یہ تو آپ کو تکلیف ہو آپ کو جنالیسٹ ہے آپ کو بندوق نہیں اٹھائیں گے آپ کو اگر اس موقع میں کوئی تکلیف ہوگی آپ سیدھے جلال عباد جائیں گے مجھے کوئی تکلیف ہوگی میں سیدھے کندار جاؤں گا ٹھیک تاریخی طور پہ بلوچ بھائیوں کے ساتھ ہمارے ساتھ جب جاتی ہوتی ہے ہم پناہ لیتے ہیں افغانستان میں ٹھیک وہ افغانستان آپ کا بیتو طریقہ آئے تین جنگیں ہم لڑ چکے ہیں انڈیا سے ہماری پہلی جنگ ہماری بربادی پھر پینسٹ کی جنگ میں ہماری بربادی پھر بنگلہ دیش کی جنگ میں ہماری بربادی ان ساری جنگوں میں افغانستان نے آپ کو سپورٹ کیا اب آپ آپ کے وزیر خارجہ آپ کے وزیر خارجہ یہ نہیں کہ میں ہندوستان کے ساتھ دشمنی امن کی آشا ڈلی کے ساتھ اور قابل کے ساتھ دشمنی قابل نے آپ کا کیا بھی گانا ہے کیا بھی گانا ہے قابل نے آپ کا یہی وہ کہتے ہیں جو لوگ سپریٹسٹ ہیں پاکستان سے ابھی کوئی گیا ہوگا آپ جتنے بھی برے وقت آئے ہیں انکلوڈنگ جب قابل تو اس وقت بھی ہمارے لئے دارالعمن کا جب یہاں انگریز تھا بولنہ عبیداللہ سندی صاحب ہمارے سکھ ہمارے ہندو بائی قابل نے بیٹھتے کمزور قابل اچھا یہ لڑائی مزید بڑھ گئی اور بلونچوں پہ مشکل وقت آیا اس سے بھی آپ بلونچوں کا ساتھ دیں گے ان کے ساتھ بندوق آئیں گے ہم ہر بندوق چاہتے ہیں کہ بہت بڑی سخت ہے ہم حق اور یہ مارے پارٹی کا منشور ہے آپ بھی لکھ لیں ہم حق اور نہاک کی لڑائی میں اگر ہم نشان نہ ہوں نشان نہیں کیا ہوں ہم پاگل ہوں ہم کسی کے درمیان حق اور نہاک کی لڑائی میں ہم حق کے ساتھ ٹھیک چاہے وہ لڑائی میرے بائی اور کسی دشمن کے درمیان ہو چاہے وہ کسی ہندو اور مسلمان کے درمیان ہو ہم اتنے پاگل تو نہیں کہ ہم ظالم و مظلوم کھنی سمجھتے ہم ظلم ظالم و مظلوم کی لڑائی میں ہم مظلوم کے ساتھ ہوں گے اس وقت امریکہ بلوچستان میں کس کے ساتھ ہے حق کے ساتھ ہے نہحق کے ساتھ ہے یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جس دگر پہ جا رہی ہے اگر انہوں نے میربانی نہ کی تو وہ نہ کی تو لگتا یوں ہے کہ ہم پاکستان کو کھو دیں گے امریکہ پاکستان کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں یا بلوچستان کو الگ کرنا چاہتے ہیں امریکہ میں تو امریکہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس دن بھی اکل کے پرسن آپ سے بڑھ کے کوئی وہاں کے حقیقت کو نہیں جانتا افغان حکومت کے ساتھ آپ کی دوسری وہاں خدا پختونوں کے لیڈر ہیں آپ کو کوئی اس طرح چیز نظر آ رہی ہے یہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں جس انداز میں عراق فارغ ہوا ایک اورگنائز پارٹی کے باوجود اور یہ بھی معنی ہم لو کر رہے ہیں اس میں تمام اسلام نے فتوہ دیا امریکہ کو کہ اٹیک عراق ایران سمیت جس انداز میں اس نے مبارکہ کبارہ ہوا جس انداز میں کذافی صاحب غریب کسپرسی کے حالت میں مارے گئے جس انداز میں اب شام پہ علاقے تنگ کیے جا رہے ہیں ہم کون سے اس وقت سے اترے ہیں کہ ہمارا روئیہ دنیا کے خلاف غلط ہوگا ہم پہ الزامات ہوں گے کہ ہم ٹررش پالتے ہیں ہم پہ الزامات ہوں گے کہ ہم یہاں بھی بات کرتے ہیں وہاں بھی کرتے ہیں اور جب ہمارا میرا مامو یہاں گرفتار ہوا یہ بڑھا بات سے آپ کا مامو کون؟ مطلب جب یہ ہوں گے تو اس کا کس کتاب میں آیا ہے کہ ہمارا اس قسم کا گہرام نہیں ہوگا کس کتاب میں آیا ہے آئے ہم بیٹے ہیں کوئی ہمیں بچانے نہیں آئے گا ہم نے خود بچانا ہے ہم نے اس ملک کو خود بچانا ہے وہ بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ سچ اور صرف سچ بس جو کچھ ہم نے کیا ہے آئے ہم مان لیں نہیں تو امریکہ اگر پاکستان کو توڑھانا چاہے گا خاکم بدہ ہم تو پہلے تو آپ کے پاس آئے گا آپ بارڈر پی ہیں آپ کے پاس بندوز بھی زیادہ ہے پھر بلوچوں کے ساتھ کیا کریں میرے بات یہ ہمارے کبھی کبھی دوست کہتے ہیں تم لوگ یہ ہو تم لوگ ہو میرے والد صاحب نے کسی عدالت میں کہا تھا پاکستان کے عدالت میں اور ہائی کورٹ میں کہا تھا کہ بھائی اگر ہم ملک بیچنا چاہتے تو بیترین گراہ انگریز تھا پھر ہم کیوں اس کی جلویں بیٹھے رہے ہم بھی کئی خان بہادر کئی خان فلانہ کئی خان فلانہ بن جاتے نہیں یہ وطن یہ خاکہ میں عزیز ہے یہ آپ سے وعدہ آپ کے طرح تمام لوگوں سے وعدہ اور آپ کے طرح کسی بھی آدمی سے وعدہ ہم وطن کا سعودہ کسی کے ساتھ نہیں کریں بہت شکریہ محمود خان اچزیزی صاحب ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو بلوچوں کا نقطہ نظر جاننے کیلئے بات کریں گے ممتاز بلوچ سیاستدان میر حاصل بزن جو سکتے ہیں ممتاز بلوچوں کا نظر جاننے کیلئے بات کریں گے